اسلام علیکم ناظرین اگرامی میں سنیاس یکیم سعید احمد چوہان آپ کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ آپ سب کو خوش رکھے میں اور امید کرتا ہوں جو میرے بیرون ملک میں میرے دوست بھائی سب رہتے ہیں ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں ان کے لئے بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کو سیادے وہاں پر کامیابی کے ساتھ رہے دوستو جن لوگوں کو بواسیر ہے کل ہم نے ایک ویڈیوز بنائی تھی بواسیر کے اوپر اب ہم آج میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نسکہ دے رہا ہوں مرہم کا جیسے کہ جن لوگوں کو موقع ہوتے ہیں مجھ سے ہوتے ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لئے پھر دوائیاں کھانی پڑتے ہیں لیکن یہ مرہم لگانے سے وہ موقع چھوٹ جاتے ہیں اس مرہم کو ہمارے بزرگ آج سے پچاس سال سے پہلے سے یہ بناتے آئے ہیں ہم بیچ کر فروخت کرتے ہیں اپنے دوائے خانے پر جو لوگ ہم سے نہیں مگا سکتے کیونکہ جب بھی کوئی ماریز بواسیر والاتا ہے تو اس کے لئے کھانے کی دوائیہ لگ ہوتی ہے لگانے کی دوائیہ لگ ہوتی ہے تو رات کو پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے ایک چیز تو اپنے بھائیوں کو بتا دی لیکن میں ان کو یہ مرہم بھی بتا دوں کہ جن لوگوں کو موقع ہیں دانے ہیں کچھ موقع اندر ہوتے ہیں کچھ باہر سیٹوں پر ہوتے ہیں تو اس مرہم کو بنا کر وہیں پہ لگایا کریں ایک دو دن میں وہ چھوٹ کر ختم سوک جائیں گے دوائی کھانے سے فیدہ ہوگا مرہم لگانے سے بھی فیدہ ہوگا تو مریض کی پوری پورا کورس پوری دوائی مل جائے گی تو اس مرہم کا ایک اور بھی فیدہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس گھروں میں جیسے آپ نے دیکھیں کہ گرمیوں میں دانی نکل آتے ہیں پھوڑے بن جاتے ہیں ہاتھ پہ ہوتے ہیں اس کو انگل ویڑھا بھی کہتے ہیں جس کو بھی انگلی پر نکلے وہ پھوڑا جس کو ہماری زمان میں پھوڑے میں فکران کہتے ہیں انگل ویڑھا کہتے ہیں ہر اور بھی کسی کسی قسم کے کسی کو سر میں پھوڑا بن جاتا ہے جسم کی کسی بھی حصے میں پھوڑا ہو یہ مرہم اس پھوڑے کو کچھا ہے درد کرتا ہے بچوں کو ہوتا ہے بڑوں کو ہوتا ہے اس مرہم کو لگا کر وہاں پہ پٹی باندھیں صرف ایک دو تین پٹیاں باندھیں گے اس کو پھٹا کر اس کو پکا کر اس کو پھٹا کر اس کا جو اندر کا گند خرابہ اس کو نکال کر زخم صاف کر دیں پھر زخم کے اوپر زخم کے اوپر آپ کوی بٹنویٹ کریم لگا لیں تو زخم بھی چھوڑ جائے گا جیسا بھی کچھا پھوڑا ہو اس کو باندھو گے آپ کا یہ ایک مرتبہ کا بنائے ہوئے دوائی مرہم زائے نہیں جائے گی تو میرے دوستو اگر موکے کچھے ہیں تو آپ نے لگانا ہے پک گئے ہیں خون آ رہا ہے پیپ سفید پانی کی شکل میں آ رہا ہے تو آپ نے لگانا ہے جیسے واش روم میں جائیں استنجا کرنے اس کو صاف کریں خوش کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سے اس مرہم کو لگا لیں تو انشاءاللہ والعزیز آپ نے اس کو آج ہی لے کر بنائے آج ہی آپ انشاءاللہ اس کو بناو لگاؤ کل تک آپ ہمیں دعا دینا جس بزرگ نے ہمیں یہ نسخہ عطا کیا ان کو بھی دعا دینا میں آپ کے لئے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے صحت یابی عطا فرمائے اور آپ کو نسخہ سمجھاتے ہیں جس کو آپ بنائیں گے اور صحت پر دوستو مسوں کے لئے موقعوں کے لئے جو موقعیں نہ پھٹ رہے ہوں علاج کر کر کے میرے میٹھے بھائی تھک گئے ہو ایک مرتبہ اس مرہم کو بنا کر اس موقعوں پر مسوں پر لگاؤ انشاءاللہ تین دن میں زندگی بھر کے لئے اس مسوں سے موقعوں سے جان چھوٹ جائے گی تو دوستو سہاگہ بریہ تیس گرام اس کو بھون لیں بریہ کر لیں پھولا بن جائے مگز نیم تیس گرام ان کو پوڈر بناو اور اس سہاگے کو اور مگز نیم کو میکس کر کے پوڈر بناو آپ اس میں ایک جان کر لو اب تھوڑا تھوڑا دیسی گھائے کا گھی اسی گرام ہو اس میں تھوڑا تھوڑا میکس کر کے کھرل کرتے جائیں حتیٰ کہ مرہم کی شکل میں تیار ہو جائے تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو گھی کو اس میں کھرل کرنا پڑتا ہے تو یہ ایک مرہم بن جاتی ہے مرہم کو پھر دیکھیں انگلیوں کو لگا کر انگلی پر چوبے نہیں تو اس سے بہتر ہے کہ مگز نیم کو آپ زیادہ پوڈر بنا لیں تو یہ چوبے گا نہیں اب مرہم تیار ہو گئی اب آپ نے جب مرہم تیار ہو جائے تو اس کو کسی ڈبی میں پا کے اپنے گھر میں محفوظ رکھیں یہ آپ کے لئے ایک بہت لا جواب کام دے گی جس میرے بھائی کو کسی بہن کو بواسیر ہے خونی ہے موکے ہیں سامنے کیل بنے ہوئے خون بھی نہیں آرہا پھر بھی دانے بنے ہوئے درد ہو رہا ہے تو اس مرہم کو رات کے وقت استنجہ کر کے اس جگہ کو خوش کر کے یہ لگا لیا کریں دن کو جب قضاء حاجت میں واش روم جائیں واش روم سے فارغ ہو کر استنجہ کریں پھر اس کو جگہ کو خوش کر کے پھر لگا لیا کریں آپ تین سے چار دن لگائیں گے انشاءاللہ وہ موقع وہ مصہ وہ کیل وہ اس کو پھٹا کر اس کو جو غدود ہوگی اس کو نکال کر اس کو صاف کر دے یہ ایسی مرہم لا جواب ہے کہ آپ اس کو پھر پھینک نہیں دینا کہ جی ہمارا کام ہو گئے آپ اس کو پھینک دیں کسی ہمارے دوسرے بزرگ کو کسی بہن کو کسی ماں کو باوہ سیر کا موقع کا مسئلہ تو اس کو دے دو صد کا جاریہ ہے چاند روپے کی یہ چیز ہے تو ایک صد کا جاریہ ہے زندگی میں کام آئے گا دوسری بات اس کا کیا فیدہ ہے گھر میں کسی کو ہاتھ پہ پاؤں پہ جسم کے کسی بے حصے پہ دانا نکلتا ہے جسے پھوڑا کہتے ہیں اور وہ پھٹتا نہیں ہے سوزش کر گئے ہیں درد ہوتا ہے تو اس جگہ پہ اس کو لگا کر پٹی باندھو ایک سے دو پٹیاں کرو گے تو اس کو پکا کر پھار دے گا پھٹا دے گا حتیٰ کہ اس کی جو گند ہے کچرہ ہے اس کو نکال کر صاف زخم ہو جائے گا تو کوئی ٹیوب وغیرہ لگا کے مرہم اور لگا کہ اس کو چھڑوا لینا تو میرے بھائی میری ویڈیوز کو پسند آئی تو لیک کریں اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کریں اور لیک اور بیل والے بٹن کو دبا دیں اللہ آپ سب کو صحت دے خدا حافظ موسیقی